بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام ایک جانب تو عمران خان کو وکٹمائز کرنے کے لیے عمران خان کی سیاست ختم کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ اپنایا جا رہا ہے تو وہیں دوسری جانب جیل بھرو تحریک سے پہلے عمران خان کو چودری پرویز الہی نے اب تک کا سب سے بڑا تحفہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے جبکہ چودری شجاعت حسین اور نون لیگ پر اور اس وقت جتنے لوگ ہیں بلکہ نون لیگ سے بھی آگے بڑھ کے اگر یہ کہا جائے کہ وہ لوگ جو عمران خان کے نام پر کاٹا لگانا چاہتے ہیں آج چودری پرویز الہی نے ان سب پر گرم دیکچہ الٹ دیا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا جبکہ سپریم کورٹ کی جو ججز ہیں ان کے خلاف بھی ایک خوفناک مہم سامنے آگئی ہے صدر مملکت کی جانب سے الیکشن کی تاریخ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس وقت سر جوڑ لیا گئے ہیں ایک اہم ترین اجلاس کا میں نے آپ کے سامنے احوال رکھنا ہے جبکہ عمران خان کا دشمن نمبر ایک اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ ہو چکا ہے اس کے خلاف ایک بہت بڑا اقدام بھی عمران خان صاحب کی جانب سے اٹھا لیا گیا ہے یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹس ایک ایک کر کے کافی زیادہ پولٹیکل اپ ڈیٹس ہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ الیکشن کمیشن صدر مملکت کی دی گئی تاریخ پر پنجاب اور کیپی میں انتخابات کرائے گا یا نہیں کمیشن کا واضح موقف سامنے نہیں آ سکا آج کا مشاورتی اجلاس الیکشن کمیشن کا جو مشاورتی اجلاس تھا جو آج ہوا وہ بے نتیجہ رہا الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ وہ مجاز اتھارٹی کے تاریخ مقرر کرنے کے بعد شیڈیول دے کر الیکشن کروانے کا پابند ہے چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں کیپی اور پنجاب اسمبلیوں کے انتخابات کے حوالے سے مشاورت کی گئی اجلاس میں ممبران الیکشن کمیشن سیکٹری الیکشن کمیشن اور لاو ونگ جو ہے الیکشن کمیشن کا جو لیگل ونگ ہے اس کے نمائندے بھی شریک ہوئے الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق بغیر کسی دباؤ کے فیصلے کرتا رہے گا یعنی اس سے پہلے بھی الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق بغیر کسی دباؤ کے فیصلے کرتے رہے ہیں الیکشن کمیشن ہر وقت آئین اور قانون کے تحت نوے دن میں الیکشن کروانے کے لیے تیار رہتا ہے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ آئین اور قانون میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ الیکشن کی تاریخ الیکشن کمیشن دے گا مجاز آتھورٹی کے تاریخ مقرر کرنے کے بعد کمیشن شیڈیول دے کر الیکشن کروانے کا پابند ہے تاریخ مقرر کرنے کے بعد آج کمیشن کے اجلاس میں اس پر غور کیا گیا ایٹانی جنرل پاکستان اور دیگر قانونی ماہرین جو ہیں ایٹانی جنرل پاکستان گورنمنٹ کے ظاہری بات ہے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور دیگر قانونی ماہرین سے مزید رہنمائی لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ایٹانی جنرل پاکستان کو کل قانونی رہنمائی کے لیے دعوت دی گئی ہے مشاورت کے لیے دو آئینی اور قانونی ماہرین کا انتخاب کیا جا رہا ہے یہ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معاملات کس طرف کو جا سکتے ہیں کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں کیونکہ اپیرنٹلی اس وقت صورتحال یہی ہے کہ الیکشن کمیشن اگر اس طرح کی کوئی انتخابات کی طرف جاتا ہے جاتا ہوا نظر نہیں آرہا اور الیکشن کمیشن کوئی ایسی چیز ڈھونڈے گا ہی سہی اچھا وہیں دوسری جانب آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج جو ہیں ان کے حوالے سے ایک آڈیو آئی چودری پرویز الائی صاحب کے ساتھ اور چودری پرویز الائی کو ویسے تو بہت زیادہ وکٹمائز کیا جا رہا ہے ان کے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں غائب کیا جا رہے ہیں محمد خان بٹی غائب ہے ایک اور مونسلائی کا قزن جو ہے وہ منڈی باؤدین جاتے ہوئے اٹھا لیا گیا یہ سب کچھ اس وقت تمہارے ملک میں لولیسنس ہو رہی ہے عمل طور پر دھجیاں جو ہیں وہ بکھیری جا رہی ہیں لیکن اس سب کے اندر جو آڈیو تھی وہ چودری پرویز الائی پہ حملہ قطن نہیں تھی وہ آڈیو ڈائریکٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس پر حملہ تھی سپریم کورٹ کے جسٹس اور سپریم کورٹ کے باقی جج جائبان کو پریشرائز کرنے اور بلیک میل کرنا کا ایک ذریعہ تھی اور وزیر داخلہ کی طرف سے وہ آڈیو جاری کی گئی اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ نے جو جسٹس صاحب ہیں اور سپریم کورٹ کے خلاف ایک بہت بڑی مہم چلائی یہ سارے ڈاٹس اگر آپ کنیکٹ کریں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وزارت داخلہ نے تین سابق چیف جسٹس جو ہیں پاکستان کے ساکھ ابن سار اور دیگر خوزہ صاحب ہیں اور باقی لوگ ہیں ان کے جو رینجرز کی سیکیورٹی ہے وہ بھی واپس لے لی یعنی ایک یہ میسج ہے کہ تمہاری آڈیو ویڈیوز ہمارے پاس ہیں دوسرا یہ میسج کہ ہم آپ کو ڈی فیم کریں گے آپ کے خلاف کیمپینز چلائیں گے اور تیسرا یہ میسج ہے کہ آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہم سکون سے نہیں رہنے دیں گے آپ کی سیکیورٹی واپس لیں گے اور آپ کو وکٹمائز کرتے رہیں گے ان سب کے اندر اب ملک کی جو بار کانسلز ہیں جیو اسے بیسیکلی ریپورٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے گزشتہ دنوں سابق وزیرعالہ پنجاب کی آڈیو لیگ کے معاملے پر سپریم کورٹ کے جو جج ہیں ان کے خلاف آئندہ ہفتے سپریم جوڈیشل کانسل میں ریفرس دائر کرنے کا اعلان کر دیا ہے اسلامباد میں پاکستان بار کانسل کے وائس چیئمن حسن رزا پاشا نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ اجلاس میں تمام سبائی بار کانسلز اسلامباد بار کے چیئمن اور ممبران جوڈیشل کانسل کو مدعو کیا گیا اور موجودہ صورتحال پر بات چیت کی گئی انہوں نے بتایا کہ اجلاس میں آڈیو لیگ کا معاملہ اٹھایا گیا آڈیو لیگز کی فرنزک کا مطالبہ چیف جسٹس سے کیا تھا لیکن سپریم کورٹ نے بار کانسلز کے اس مطالبے پر کوئی رد عمل نہیں دیا ان کا کہنا تھا کہ اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کے خلاف تمام بار کانسلز الہدہ الہدہ ریفرنس فائل کریں گی آرٹیکل دو سو نو کے تحت سپریم کورٹ کے جج کے خلاف ریفرنسز آئندہ ہفتے دائر کیے جائیں گے سندھ بلوچستان پشاور لاہور اور اسلام آباد اور پاکستان کانسلز ریفرنسز دائر کریں گی حسن رضا پاشا کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس سے مطالبہ کیا تھا آڈیو سچی ہے یا جھوٹی ذمہ داران کو سزا دیں جن ججز کو نظر انداز کر کے جونئر جج تائیونات کیے جاتے ہیں وہ جذبے سے کام نہیں کرتے جو جائے سپریم کورٹ تائیوناتی کے قابل نہیں وہ ہائی کورٹ میں رہنے کے بھی قابل نہیں ہوتے اور اس طرح کی تمام ترچیزیں بھی انہوں نے کہی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان بار کانسل عابد زبیری کو نوٹس دے گی اور ان سے جواب لے گی توقع کرتے ہیں کہ آڈیو لیکس کے بعد جج عہدے سے استیفہ دے دیں گے اور سپریم جوڈیشن کانسل تک کی نوبت نہیں آئے گی اور اس سب کے اندر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ بدنیتی پر مبنی تھا لہذا حکومت جسٹس فائز عیسیٰ کے ریفرنس کے فیصلے پر نظر ثانی اپیل جو ہے وہ واپس لے یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ بدنیتی پر تھا لیکن ہم ایک نیا ریفرنس ضرور فائل کریں گے ان کے اس مطالبے کے اندر اگر ایک اور مطالبہ شامل ہوتا تو زیادہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چیزیں جو ہیں وہ زیادہ آپ کہلیں کہ نون کانٹروورشل رہتی اور نیوٹرالیٹی جو ہے نا وہ ان کی واضح ہو جاتی اگر یہ کہتے کہ جسٹس صاحب کے خلاف جو مرضی کریں وہ ٹھیک ہے وہ آپ اسے اسٹیبلش کر لیں آپ مان لیتے ہیں لیکن آپ ان آڈیوز پر بھی تو بات کریں نا جو بیسکلی سب سے پہلی آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے اب ایک جانب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو دوسری جانب آپ کو بتا ہے کہ چیمن نیب جو ہے انہوں نے اسٹیفہ دیا اور انہوں نے جو الودائی خطاب کیا ہے اس میں نہ صرف عمران خان کے موقف کی جیت ہوئی ہے بلکہ طاقتور حلقے جو ہیں ان پر بھی ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں بھی ایک سرپرائز دیا ہے اور دھچکہ پہنچا ہے ان کی اسٹیٹمنٹ سے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ کہ اس کریں وہ کریں فلانے کو پکڑیں فلانے کو چھوڑیں فلانے کے پاس ایک پلوٹ ہے اپنے پاس عربوں کی جائدادیں ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے اب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب چیمن نیب جو ہے نیا آئے گا کوئی اور نئے چیمن نیب کے لیے یہ چیز بڑی واضح ہے کہ وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کا بڑا کردار ہوتا ہے اب پاکستان تحریک انصاف کو اپوزیشن لیڈر کے حق سے جس طرح سے محروم کیا جا رہا ہے آپ کو پتا ہے اور راجہ ریال صاحب جس طرح کے اپوزیشن لیڈر ہیں اس پہ میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گا وہ آپ سب کو مجھ سے بہتر پتا ہے اچھا اب تحریک انصاف نے قومی سمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے لیے بازابتہ طور پر جو سپیکر ہیں انہیں خط لکھ دیا ہے تحریک انصاف کے رانوہ آمیڈ ڈوگر کی جانب سے اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے لیے سپیکر قومی سمبلی راجہ پرویز اشرف کو خط لکھا گیا جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ممبران کے استیفے قلدم قرار دے دیئے 20 فروری کو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے لہذا قائد حضب اختلاف پی ٹی آئی کی جانب سے ہونا چاہیے خط میں کہا گیا ہے کہ قائد حضب اختلاف کی تبدیلی کے اقدامات کیے جائیں کیونکہ نیب قوانین کے تحت چیمیر نیب کی تیوناتی کے لیے اپوزیشن لیڈر اور قائد ایوان کا کردار اہم ہے لہذا افتاب سلطان کی جگہ نئی تیوناتی پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کے بعد ہی کی جائے برنہ وہ متنازہ ہوگی اور ظاہری بات ہے آپ کو بتا ہے کہ راجہ ریاض صاحب اس وقت سب سے اگر پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو اگر کسی شخص کو عہدے سے ہٹوانا امپورٹنٹ ہے وہ راجہ ریاض ہے اور اسی لیے وہ استیفے واپس لینے کا معاملہ اور پھر سپیکر قومی اسمبلی جو ہے ان کی بدلیتی واضح ہو گئی کہ انہوں نے جس طرح تیزی سے اور اپنے فوائد کے حاصل حصول کے لیے اور پولٹیکل معاملات کے لیے اور پارلمنٹ کی لیجیٹیمیسی کو کمپرومائز کر کے انہوں نے جس طرح سے اچانک استیفے منظور کیے اور اپنی ہی بات سے مکر گئے کہ میں نے تو ان لوگوں کو فیزیکلی بلانا استیفوں کی منظوری کے لیے اچھا اب یہاں پر چودری پرویز علائی کو آپ کو پتہ ہے کہ پریشرائز کیا جا رہا ہے بلاک میل کیا جا رہا ہے ان کے ساتھیوں کو پکڑا جا رہا ہے غائب کیا جا رہا ہے بلکہ کیسز بھی نہیں غائب کیا جا رہا ہے مونس اس وقت ملک سے باہر ہیں چودری پرویز علائی ملک میں ہیں چودری پرویز علائی کے اوپر انہوں نے شرابیں ڈال لی کیا کیا اچھ نہیں ڈالنے کی کوشش کی بچیوں کے کیسز جو ہیں وہ بنانے کی کوشش کر دی ان کی عمر کا بھی خیال نہیں رکھا خدا کا خوف کر رہی یا نہیں اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سارے معاملے کے اندر دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہو چکی ہیں چودری پرویز علائی جو ہیں وہ اس وقت ایک تو ٹس سے مس ہونے کے لئے تیار نہیں دوسری جانت جیل بھرو تحریک سے پہلے چودری پرویز علائی اب ایک بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں اور جیل بھرنے کا جو ایک آغاز ہے اس میں کیونکہ پی ٹی آئی کر رہی ہے چودری پرویز علائی صاحب نے ایک بہت بڑا موو کھیلا ہے اور پاکستان مسلم لیق قاف کو پاکستان تحریک انصاف میں زم کرنے کے حوالے سے عمران خان صاحب اور پرویز علائی صاحب کی ایک اہم ترین ملاقات زمان پارک ایک یہ خبر دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس اہم ترین ملاقات میں زم جو کرنا ہے پارٹی کو اس حوالے سے جو حتمی فیصلہ ہے جو لاسٹ آپ کہلے ڈسکشن ہے وہ آلموسٹ اٹس ڈان اور اس سب میں قاف لیگ کی جو سابق پارلیمانی پارٹی ہے اس نے وزیرعالہ پرویز علائی صاحب جو ہیں سابق وزیرعالہ پرویز علائی صاحب انہیں فیصلے کا حتمی اختیار دیا تھا اور انہیں ایمپاور کیا تھا سو ایلٹی میٹلی یہ جو فیصلہ ہے یہ پرویز علائی صاحب اپنے تائیں کر سکتے ہیں کیونکہ انہیں وہ پورے کا پورا اختیار جو ہے ان کی اپنی پارٹی کی طرف سے وہ دے دیا گیا ہے آبیسلی یہ معاملہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو دھچکہ تو پہنچے گا اس سے طاقتوروں کو بھی جو عمران خان کو مائنس کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی اور چودری پرویز علائی کو جو ویکٹمائز کر کے واپس لانا چاہ رہے تھے انہیں بھی جب کام ہی ختم ہو جانا ہے میں کوئی ٹھپ دینا ہے چودری پرویز علائی نے اور چودری پرویز علائی نے پکا پکا جو کام ہے وہی ختم کر دینا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے سو لیٹس سی کہ کیا صورتحال بنتی ہے اور کیا سیچویشن اس وقت بنے گی لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے کہ چودری پرویز علائی عمران خان صاحب کو جیل بھرو تحریک کے آغاز سے پہلے ہی ایک بہت بڑا توفہ دے چکے ہیں اور آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس وقت زمان پارک سے جو مجھے خبریں مل رہی ہیں وہ یہی ہے کہ چودری پرویز علائی ونس ان فر آل یہ چپٹر جو ہے یہ کلوز کریں گے تاکہ انہیں کوئی یہ بھی نقل کو کہہ سکے کہ آپ پی ٹی آئی سے الگ ہو جائیں جب وہ پی ٹی آئی کا حصہ بن جائیں گے یہ ابھی تک کی ڈیویلپمنٹس تھیں کچھ اور ڈیویلپمنٹس بھی ہیں میں نے آپ کو جس طرح بتایا جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسلامباد آئی کورٹ نے خان صاحب کو بیومیٹرکس کے لئے بلالیا وہ اسلامباد کا سفر کرتے ہیں راستے میں کوئی باردات ہو جاتی ہے ان کی گرفتاری کے لیے اور کسی اور کیس میں گرفتاری کیونکہ حفاظتی زمانت تو دو کیسز میں باقی کیسز کا کیا ہوگا جو یہ بنا رہے ہیں اور ایف آئی اے نے گرفتار کرنا ہے اس میں فورن فنڈنگ کیس کے اندر اور دیگر چیزیں تو یہ سارے خطرات اپنی جگہ پہ اس وقت اگزیسٹ کرتے ہیں یہ ختم نہیں ہوئے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نکیبان پاکستان زندہ بات